اس ٹائم اس ٹائم بابر آزم تو پوتی اوپر ہے پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ میں بابر آزم کے بعد سائم ایوک کو ایک جگہ پہ لاتے ہیں ایک آئیلی ریڈ کیا جاتا ہے کہ ایکسیپشنل ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو آپ اگر نہیں شو کرو گے تو بھائی پھر بعد میں یہ نہیں بولنا کہ مجھے ورلڈ کپ میں سلیکٹ نہیں کیا دوسرے کو لے گئے ہم کیا کہہ رہے تھے آپ مجھے ورلڈ کپ کی بات کو میں ڈسرسپیکٹ نہیں کر رہا مگر کائنڈلی یہاں پاکستان میں یہ جو چیزیں ہیں نا ہمیں موٹھا ہے وسیم اکرم مل گیا جاوید میداد مل گیا وزیم جبام مل گیا اب بابر آزم بھائی بہت فرق ہے اس کے بہت دس ہدار رن بولنا آسان ہے اس نے ٹی ٹوئنٹی میں کر دی ہیں بابر آزم بہت بڑا پلیئر ہے صحیح اچھا ٹیلنٹ ہے ایک اننگ اچھی کے لیے او جی ہمیں مل گیا ریچرڈ مل گیا ایسے نہیں مل گیا ان کو کھیلنے دیں ان کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے ہاریس یہی ہاریس ہے نا کتنا اچھا پلیئر تھا سوشل میڈیا سے باہر ہی نہیں آ رہے میڈیا میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں میں بولنا آپ دیکھیں کسی بھی کسی کے اگینس نہیں ہے اس کو کسی کو ٹریک پر لانے کے لیے اس کو پنش کی جاتی ہے اس کو دو میچ بٹھا ہے احسان اللہ کو احسان اللہ ابھی بولا کیا نام ہے کیا پر بیٹھ رہے ہیں حسیب اللہ آپ اس بچے کو موقع دیں ایمان جائیسا بھوکا ہے میں نے اس کو دیکھا رل سی اے پر وہ پیٹس کر رہا تھا جو یہ ایس پیل چل لی تھی ٹیم چلی گئی اس نے ڈیڑھ گھنٹا پیٹس کیے اور اس کے وہ اس طرح میچ جون رہا ہے صحیح اس میں دیکھو اس میں ٹیلنٹ کے حساب سے ڈومیسٹک کرکٹ میں اس سے اچھا ٹیلنٹ اتنا زیادہ ہائلی نظر نہیں آتا ہے کس سے سائم ایوب سے وہ اوپنر بھی ہے وہ ٹیلنٹیڈ ہے میں سمجھ گیا ہوں میں سمجھ گیا تم کیا باتا ہے لیکن وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہا ہے بابر آزم کی آپ نے بات کی سب سے زیادہ رنز پی ایس ایل میں اسی کے تین ہزار پیچھتر رنز اس کے بعد فقر زمان بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں سب اس میں یہاں پہ اگر دیکھا جانا جتنا کنسیسٹنٹ بابر ہے نا رن تو ہیں اس کے فیگر آنکڑے بڑھیں مگر سب جتنا کنسیسٹنٹ بابر ہے اس کا ایک سو پیچسکا ہے بابر کا سب وہ میچ کو پورا لے کے چلنے آلہ پلے رہے ہیں وہ تبھی کنسیسٹنٹ بھی ہے اگر فقر کو دیکھیں فقر ایسا ہے جس دن فقر رہ جاتے ہیں دس آور سامنالے ٹیم بلکل آف ہو جاتی ہے تو ایسا بابر نہیں بابر ہے میچ کو لے کے سامنالے کو لے کے چلتا ہے پھر اینڈ میں سٹرائک بڑھاتا ہے اپنا تو ایسا پلیئر زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے اس کا ایک سو چالیس کا سٹرائک ریٹ ہے وہ اوپنر ہے ٹھیک ہے آپ میڈل آرڈر کے جتنے پلیئرز بھی دیکھیں رائیلی روسو کو دیکھیں اس کا گیم باقیوں سے بہت ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے آپ شان مسود کو دیکھ لیں ایک سو بتیس شین ووٹسن اوپنر ایک سو اٹھتیس جو یہ تیسرے چوتھے پانچویں نمبر کے پلیئرز ہوتے ہیں ان کا سٹرائک ریٹ مطلب یعنی ایسا نہیں ان کی طرح ہوگا یہ میچ لے کے چلنے والے پلیئرز آئے ہیں اب شوہ ملی کی بات کرتے ہیں جی بہت زبردست ٹی 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 کا پلیئر ہے لیکن آپ اس کا سٹرائک ریٹ دیکھ لیں ایک سو اٹھائیس کا ہے لیکن دنیا میں اس سے پاکستان کا دوسرا پلیئرز میں یہی تو کہہ رہا ہوں اس کا سٹرائک ریٹ ایک سو اٹھائیس کا ہے یہ میڈل اوٹر کے پلیئرز کے آپ کو سٹرائک ریٹ اتنے ہی ملیں گے رائی بابر آزم کی بات میں تو صرف ایک ورڈ بولوں گا بھائی ابھی فیلال پاکستان کی کرکٹ میں اس سے بڑا پلیئر کوئی نہیں آئے جو کرنٹ چل رہی ہے کرکٹ کرنٹ جو چل رہی ہے لیکن بھائی خدا کیلئے اس کو وراد کولی سے ہم نہیں کہتے ہیں آپ اس کو وراد کولی سے ملاؤ وراد کولی کی بہت پرفارمسز اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن پاکستان کے پاس اتنے عرصے کے بعد اتنا ٹیلنٹیڈ پلیئر آیا ہے تو مجھے بڑا فسوس ہوتا ہے کہ جس کو دیکھو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کبھی اس کے سٹرائک ریٹ کی بات کرتا ہے کبھی اس کے ایوری چیز کی بات کرتا ہے کبھی کہتے ہیں اپنے لیے کھیلتا ہے کبھی کہتے ہیں مہتنی جتا تھا کبھی کہتے ہیں کیا نہیں کرتا دیکھیں بابر دیکھیں بابر لوگ میں حران ہوتا ہوں بولنے سے پہلے سوچنا جائے ہم بات کس کی کر رہے ہیں کلاس پلیئر ہے جب دو ہزار پندرہ میں میں نے اس کا پہلا بندے یہ کھیلا میں وہی تھا لاہور میں گدافی سٹیڈیم ورسز امبابے دو ہزار پندرہ میں جب یہ آیا اور پھر اس کے بعد آہسہ آہسہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا اکبال بھائی تین چار سال ہو گیا ہے ٹاپ تھری سے نیچے نہیں آرہا ہو بڑے عرصے کے بعد کوئی ایسا پلے رہا ہے جو اتنے عرصے سے کنسسٹنٹ اپنی پوزیشن کے اوپر مستقل اب میں وہیں کنسسٹنٹ ہے تو کر رہے ہیں ہم سارے مل کے اس کے اندر کیڑے یہ سچ ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں صاحب مل کے اس کے پیرے نکھا ہے غلط چیز ہے نا اس کو بیک کر رہے ہیں پولی کی کوئی ننگ خراب بھی ہوتی ہے نا اس کو اگرانی جاتے ہیں سر ہمارا بھائی آجائے گا فارم ہمارے پڑوں کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کیوں بابر کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو کرتے تھے وہ چلے گئے ملک سے باہر اب اگر ہم بالنگ کے اوپر آئے تو دیکھیں بہاب ریاض نے سب سے زیادہ 113 وقتے حاصل کیے اور لوگ تو کرتے ہیں شاہد اس دفعہ وہ ایکشن میں نظر آئے کفتہ نہیں بھی کیے پشاور ظلمی کی لیکن بہاب ریاض تو نہیں کھیل لے کیونکہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے ایکشن میں نظر آئے مجھے تو بڑی ایرانگی ہوئی مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ صبح مشیر ہوتے شام میں چیف سلیکٹر ہوتے رات میں محچ نہ کھیل رہے ہوئی ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں سب کچھ سکتے ہیں سب کچھ تو سب تانوے وقتے ہیں حسن علی کی شاہن شاہ فریدی کی بانوے شاداب پھان کی اناسی تو خورم پہلے تو آپ بتائیں کیسے دیکھتے ہیں وہاہب ریاض سب تاسی میچے سب سے زیادہ کھیل ہے وہ سب سے زیادہ آؤٹ ہوگی ہے مگر آپ اگر سٹیٹس وائز دیکھیں سب سے امپریسیو جو سٹیٹس ہیں وہ شاہن شاہ فریدی کے سکسٹی فائی مچوں میں نائنٹی ٹو آؤٹ ہے اس کے اور سکسٹی پوائنٹ زیرو سیونٹ سٹائک رہے اور سب سے بڑی بات ان کی جو سپیشلی نائب آل میں پہلے چھے گینج جو ہوتے ہیں وہ بیٹسمن کے لیے ہوتے ہیں کہ کہیں غلطی سے پاؤں پہ لگ گئی تو نائنٹی پرسن ریشو ہے اس کا آؤٹ ہونے کا سنگیر اس میں فہی مشرف کا نام بھی ہے بہتر وکتے ہیں فہی مشرف درانہ فہی مشرف لوگوں نے بنایا ہے آل لاؤنڈر چل رہا اس کی قسمت میں جو ہے وہ چل رہا ہے اور نواز کو بھی آپ اپلائی کرتے ہیں میں آپ کو سیریز بتایا ہوں میرے نواز ہو گیا یہ سارے ہو گیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتے ان کو کس نے آل لاؤنڈر بنایا میری سمجھ سے باہر ہے ایون میں آپ کو بات بتاؤں مجھے شداب بھی سمجھ نہیں آتا اچھا وہ ایک ہوتی ہے نا کہ واقعی یار یہ ایک کوئی تگڑے قسم کے آل لاؤنڈرز ہیں شداب بھی اپنی فیلڈنگ کی ویسے سروائیف کر رہا ہے فیلڈنگ بہت ایکسٹرارڈنری کرتا ہے نواز آپ دیکھ لیں نا میں کیوں ان کے اگینسٹ ہوں یا کسی بھی پلیئر کے اگینسٹ ہوتا ہوں میں کہتا ہوں بھائی اگر آپ اتنے اچھے ہیں نا تو آپ پاکستان ٹیم سے باہر کیوں ہوتے ہیں چھے چھے تفہہ تو آپ لوگ کے کمبیک ہوتے ہیں فٹنس کا پرابلم فٹنس کا پرابلم پرفارمز کا پرابلم ایک میچ میں رنز کریں گے دس میچ ان کے کچھ ہوتے نہیں ہے تو کیسے آل لاؤنڈرز بھائی اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن پروگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور تھوڑی سی بات کریں گے کہ کل کے میچ کے حوالے سے کہ کل کون سا میچ کھلا جانے والا ہے بہت ساری چیزیں ابھی رہ گئی ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے لیکن بریک کے بعد ہم اپنے دونوں مہمانوں سے ضرور پوچھیں گے بریک کے بعد پھر ایک مرتبہ جوش جگہ دے ایکسپریس نیوز کی سپیشل ٹرانسویشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیسٹ کرکٹر خورم منظور اور ٹیسٹ کرکٹر تندیر احمد پاکستانی کرکٹر ٹیم کے ثابت ڈیریکٹر محمد حفیظ پہلے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ بابر آزم اور مکی آرثر نے فٹنس کا جو کلچر تھا وہ ختم کر دیا انہوں نے کہا وہ فٹنس ٹیسٹ نہیں ہوں گے اور آج وہ کہہ رہے تھے کہ آزم خان جو ہے ان کو میں نے کہا کہ آپ فٹ ہو جائیں تضاد نظر آتا ہے بلکل اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ حفیظ ایک بڑا سمجھدار ہے اس کے بعد اس قسم کی بات کرتے ہیں پروفیسر ہے نا وہ خیر میں کرکٹ کی تو نالج ہے ان کو اسی لیے کوئی بھی پاکستان ٹیم میں کوئی بھی لڑکا آتا ہے نا جو بھی کوچ بنتا ہے میں پہلی باری میں ہی اس کی اگینس کیوں چلا جاتا ہوں کیونکہ وہ لوگ اب ہر ایک کے اگینس چلے جاتے ہیں اس کی وجہ ہوتی نا اب حفیظ کی اگینس بھی میں اس وقت سے گیا کیونکہ نہ کبھی کئی ڈریکٹر بنے نہ کبھی کئی وہ ایڈ کوچ بنے تو پہلی چیز وہ غلط گئے وہ کہتے ہیں لوگ حسد کرتے ہیں اس لیے ہمارے خلاف جلے گا دوسری چیز یہ جب انہوں نے یہ بات بولی تو مجھے تو بڑی احرانگی ہوئی کہ جی میں چھ مہینے تک فٹنس ٹیسٹ منع کیا تو میں تو لینا چاہ رہا تھا فیٹ لیول بہت تھا ٹھیک ہے جی حفیظ صاحب آپ نے یہ بات کی میرا ایزا ٹیسٹ کرکٹر آپ سے یہ سوال ہے کہ بھائی آپ کے ہوتے ہوئے آزم خان سیلیکٹ ہوا میں اس کے سکلز کی تو بات ہی نہیں کر رہا اگر آپ فٹنس لیول کی فٹنس کی بات ڈال رہے ہیں آزم یا اس کے بابر آزم یا مکھی آردر کے اوپر تو آپ نے آزم خان کو سیلیکٹ کی ہے جو کہ غلط ہے سیلیکٹ تو چیف سیلیکٹر نہیں کیا نہیں تو ڈریکٹر تو وہی اس کی انپوٹ بھی ایسا نہیں ہے اچھا اس کے بعد آپ کرکٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمیں سننا بھی بڑھتا آپ کو کہ آپ سسٹم کی ٹی وی اے بیٹھ کے بات کرتے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ فور ڈے کرکٹ جو ہے آپ نے پہلی ایننگ اسی اور کی لے کے آگئے یہ نہیں لائے وہ تو ندیم خان اور وہ لے کر آئے نہیں یہ کبھی انپوٹ ایسا نہیں ہے